اگلا سوالے لیوئی ہم نے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ جو شب جمعہ اور رمضان المبارک میں مرنے والا بغیر حسابوں کتاب کے جنت میں جائے گا جیسا کہ نور جہان کو بھی مولانا تارج جمیل صاحب نے جنت کا ٹکٹ دیا تھا کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ تارج جمیل صاحب جنت کا ٹکٹ کس طرح کسی کو دے سکتے ہیں؟ نور جہان کے بارے میں جو انہوں نے بات کی وہ انتہائی غیر محتاط رویہ تھا ان کا یہ روایتیں ہی کمزور ہیں اسلام کے مزاج میں نہیں بیٹھتی ہیں کہ ایک بندہ خالی رمضان میں مرنے سے یا شب جمعہ مرنے سے وہ بلا حسابوں کتاب کے چلا جائے گا یہ دین آپ کیا کافروں کو پیش کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے پھر تو بڑا سان کام ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہ جا کے جناب کود جائیں کہیں پہ شب جمعہ میں جا کے وہ لوگ جو لوگوں پہ خود کوش حملے کر کے اپنی جنت پکی کروانے والے ہیں تو ان کے لیے تو بڑا سان موقع ہے یہ والے جو آپ پروائیڈ کر رہے ہیں یہ سب ضعیف روایتیں ہر شخص اپنے عمال کے مطابع اٹھائے گا سر نبی الاسلام کا کوئی صحابی بھی ہو اس نے بھی اپنے عمال کے مطابع اٹھائے جانا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ دیکھیں مخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمائے میری امت کے ستر ہزار لوگ بغیر صحابوں کتاب کے جنت میں جائیں گے حضرت اکاشا کھڑے ہوئے یا رسول اللہ دعا کریں میں ان میں ہو آپ نے فرمائے تو من میں ہو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے آپ فرمائے اکاشا بازی لے گیا تو آہ آپ ادھر شب جمعہ کو لیے بیٹھے ہیں مجھے بتائیں شب جمعہ یہ زیادہ افضلیت ہے کہ یہ رسول اللہ کی صحبت اکتیار کرنا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کو تو گرنٹیہ مل رہی کوئی نہیں ہے اشاراتم مبشراتم داسی صحاب ہیں نا سارے ہیں ہمارا تو عقید ہے الٹی میٹنی سارے جنتی ہیں لیکن جسنا یہ کہہ رہے ہیں نا بغیر صحابوں کتاب نہیں بغیر صحابوں کتاب نہیں نبی الاسلام کو فرمان ہے ہم مار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں اور ابو الغادیہ صحابی ہے وہ سلہ و دیبیہ کا صحابی ہے تو اپنا عذاب بغت کے چلا جائے گا آلٹی میٹلی تو آپ لوگ کس خاتے میں ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو الغادیہ کو کیونکہ مسند ابو الغادیہ مسند امام آمد میں ایک چپٹر ہے جس میں ابو الغادیہ نے حدیثیں میان کی ہیں نبی کا اسلام سے اور انہی حدیثوں میں ان کے اپنے رونے کا بھی ذکر ہے کہ مجھ سے ہمار کا قتل ہوا ہے وہ حدیثیں بھی مجھے ہوتے ہیں تو بڑا نازک معاملہ ہے تو سید کتے بیٹھے ہوئے ہو جناب حالانکہ مسلم شریف میں حدیث ہے جنہوں نے درست کے نیچے بیعت کی ان کو آگ نہیں چوئے گی تو اس حدیث کی جیسے کچھ علماء نے کوشش کی ابو الغادیہ کو بچانے کی تو شیخ علمانی نے لکھا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تخصیص جب آگئی کہ امار کا قاتل اور آنگ نوٹنے والا دوزخ میں اب وہ اصحاب شجرہ علی فضیلت سے نکل گیا ہاں ہاں وہ تو یہ کہتے ہیں وہ تو حکم عام ہے جب فاتح کے بغیرے نماز نہیں ہوتی تو وہ نکل گئی وہ تھے نکل گئی اتھے نہیں نکلی ہم میں کوئی خوشی نہیں ہے ہم تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے کربلا والے رسائچ پیپر میں ابو الغادیہ کی عدیثیں ڈالی ہیں قتل امار کی انہوں نے خود روایت کیا میں نے رضی اللہ عنہ لکھا ہے آپ سوٹ سکتے ہیں کہ ایک سیکس جس کے بارے میں اس کو اپنی زندگی میں یہ پتا چال گیا ہوں وہ عدیث آتی ہے ان کو پانی چاندی کے پیالے میں پانی پیش کیا کہ پینے لگے تو انہوں نے کہا کہ میں چاندی کے پیالے میں پانی نہیں پیوں گا نبیل استعام نے میں سونے چاندی کے برطن استعمال کرنے سے منع کیا اور پھر ساتھ زاروں کتار رہونا شروع کر دیا کہ میں اس پہ تو احتیاط کر رہا ہوں کہ میں نے چاندی کے برطن میں پانی نہیں پینا اور ان ہاتھوں نے امار کو قتل کیا سر بڑا نازل معاملہ ہے مرنے سے پہلے آئے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور سر یہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ ایسی چیز ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں باچرا اب یہ والی عدیثیں جو ہیں یہ عدیثوں کیلئے مشکل ہوئی ہیں وہ بڑا خوش ہوتے ہیں باقی ساری چیزوں پر ادھر آکے وہ بھی پھاس جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ سنائیں آپ کہ ان میں بھی کتابوں کو فالو کرنا ہے اپنے برزی کی دیسوں میں نہیں کرنا بے شک اگلا سوال ہے کہ اگر ایک بزرگ بزرگ جو ہے وہ دوسروں کا روحانی آپریشن کر سکتے ہیں تو اپنے بچوں کو خطرہ ڈاکٹروں سے کیوں کرواتے ہیں اور خود بلکہ اگر یہ بیمار ہوتے ہیں تو اپنا علاج کروانے کے لیے اچھے تھے اچھے آسپیڈل میں جاتے ہیں یہ تو انہی سے جا کے پوچھیں کہ آپ لوگ بائی پاس کرنے والے بابے ہیں آپ لوگوں سے خطرہ کیوں نہیں ہو رہا اس لیے نہیں ہوتا کہ خطرہ آپ کو نظر آ جانا ہے خطرہ نظر آ جانا ہے بائی پاس کوئی دیکھ نہیں سکتا اندر کر دیا وہ کہتے ہیں ہو گیا میں نے آپ کو اپنے دوست کا واقعہ سنایا تھا نا وہ میرے آفیس کا کلیگ ہے انجینئر ہے الیکٹونس میں کی ہے میرے سب آرڈینیٹ ایک دن مجھ سے چھٹی لینے ہے کہتا ہے جی وہ اببا جی کو وہ ڈاکٹروں نے بائی پاس ریکمینڈ کی ہے تو لیکن ان کو پتہ سے لیا فلان جگہ صادقہ بات کے پاس کوئی بابا جی بیٹھتے ہیں تو وہ روانی اپریشن کرتے ہیں میں کہاں پڑا لکھا آدمی ہے تو کہتا ہے کہ کیا کریں اببا جی کے ساتھ مجبوری ہے جانے ڈائیووں میں سیٹے مغیرہ بک کروائیں اور تی چار دن کے بعد جب واپس آئے میں نے کہا بھی کیا بنا کہتا ہے کہ ہونا کیا تھا کچھ بھی نہیں سی ہونا کہتا ہے میرے اببا جی نے کہا انہیں پیسے مانگ لے ساتھ آٹھ ہزار پیا تو کہتا ہے میرے اببا جی نے کہا کہ میں پیسے ضرور دوں گا لیکن یہ ہے کہ میں جب دس قدم قدم واق کرتا ہوں مجھے سانس چڑھتا ہے تو میں ادھر ہی چیک کروں گا میرا اپریشن ہوایا کہ نہیں ہائے 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 انجینئر دا اببا بھی تھوڑا انجینئر ہوتا ہے تو اپریشن کر کے فارغ ہوا وہ چلا اس کو سانس چڑھنا شروع ہو گیا انہوں نے کہا ہے کوئی اپریشن نہیں ہے سب جالی ہے پھر اس کا وہ بائی پاس انہوں نے کروایا اللہ کا شکر ہے معاملہ ٹھیک ہوئے لیکن یہ پریکٹیکلی چیک ہو گیا اس طرح نہیں کوئی بائی پاس ہوتا آپ اقرار اللہ حسن کو دیکھیں اس طرح کے سارے روانی اپریشن کرنے والے بابوں کو نگا کیا ہے نا اس نے یہ سب کانی ہیں یہ ہم نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ خطرہ کروا کرتا ہے ان سے اور خون نہیں نکلنا چاہیے کیونکہ روانی اپریشن میں خون نہیں نکلتا